موسیقی ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈٹ کر رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دے اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں پریم چند 1880 عیسیٰ سے 1936 عیسیٰ کا سمار اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے عدیبوں میں ہوتا ہے اردو عدب کی تاریخ میں پریم چند کو وہی اہمیت حاصل ہے جو انہیں ہندی عدب کی تاریخ میں حاصل ہے یعنی کہ اردو اور ہندی دونوں عدب میں ان کو برابر اہمیت حاصل ہے یہ برابر پرسد ہوئے ہیں دونوں میں اردو میں پریم چند کی اہمیت اس لیے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی عدبی جندگی کا آگاز اردو سے کیا بعد میں وہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں لکھتے رہے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا پریم چند نے اپنی زیادہ تکلیخات پہلے اردو ہی میں لکھی اور بعد میں ان کے ترجمے ہندی میں لکھنا شروع کیے تھے کیونکہ ہندی میں لکھنے کا معاوضہ انہیں زیادہ ملتا تھا یعنی تنکوہ زیادہ ملتی تھی اور کتابوں کی اسات بھی ہندی میں زیادہ ہوتی تھی لیکن پریم چند کے بیٹے امرت رائے یعنی ایک نمبر کا کشن پوچھ سکتا ہے پریم چند کے بیٹے کا نام کیا ہے تو امرت رائے نے ایک عدبی انٹرویو دیتے ہوئے ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ ہندی میں جانے کے بعد بھی حالت نہیں صدری ان کے پاس اپنے علاز تک کے لیے پیسے نہیں تھے پریم چند کے عدبی سکسیت کے کئی پہلو ہے انہوں نے ناوال افثانے ڈرامے انسائی مزامن ادارے تفسیرے سکسی خاکے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں چیزیں لکھی جس وجہ سے پریم چند کو اردو عدب میں ایک منفرد اور اعلی مقام حاصل ہوا ہے وہ ہے ان کی ناوال نگاری اور افثانہ نگاری ہے پریم چند سے پہلے بھی اردو میں ناوال اور افثانے لکھے گئے لیکن ان میں وہ ہے بات پیدا نہ ہو سکی جو پریم چند کے یہاں پائے جاتی ہے اردو میں ناوال نگاری کا سلسلہ داستان گوئی کی روایت کے بعد سے شروع ہوتا بعد سے شروع ہوتا ہے نظیر احمد کی تسانیہ فکردہ کہانیوں کو ہم ناوال کے اولین نمونے کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے ناوالوں میں تعلیمی اور اسلاحی پہلو ہر جگہ نمائی رہتا ہے انہوں نے اپنے ناوالوں کے ذریعے سے پند و نساح کا کام لیا ہے وہ اور جاوزہ مذہب و اخلاقیات کے لیکچرر دیئے ہیں ناوال نگاری کے فن میں نظیر احمد کے بعد دوسرا نام پندیت رتن ناس سرسار کا آتا ہے سرسار چونکہ لخنو کے رہنے والے تھے اس لئے انہوں نے ناوبین اود کے درباروں ان کی بیگمات کی جبان وہاں کی معاشرت اور رسم و ریواز اور لخنو کی لخنو کی مٹتی ہوئی تحزیب کو اپنا خاص موضوع قرار دیا ہے سرسار کے ناولوں میں ذرافت کا رنگ بھی پایا جاتا ہے اسی دور میں عبدالحالیم سرر نے بھی ناول لکھے بیسو صدی کے شروع ہوتے ہی پریمچند منجر آم پر آتے ہیں جو ہر لحاظ جو ہر لحاظ سے اردو کے گجستہ تمام ناول نگاروں سے منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور سب میں ممتاز بھی ہیں پریمچند نے اپنی عدبی جندگی کا آگاز گنیسو عیشہ کے آس پاس ناول نگاری سے کیا اور چند بہت اچھے ناول اردو عدب کو دیئے یعنی کہ ان کے یہ ناول ہے جو نمبر فشت پاتا ہے بیوہ باجار حسن گبن نرمہ گوسیا آفیت چوگانے ہستی میدانے عمل گوڈان یعنی کہ بیوہ اور گوڈانی امپورٹینڈ ناول ہے یعنی کہ ویسے تو سبھی ناول امپورٹینڈ ہیں لیکن عام طور پر یہ دونوں ناول بہت زیادہ امپورٹینڈ ہیں ان کے مشہور ناولوں ناول ہیں یہ ان کے مشہور ناول ہیں جن کی وجہ سے اردو عدب میں پریمچند کا نام ہمیشہ جندہ رہے گا پریمچند گالیباً پہلے عدیب ہے جنہوں نے سہری جندگی کے علاوہ دیہاتی جندگی کو خصوصی طور سے اپنے ناولوں کا موضوع بنایا نیز معاشرت کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی جندگی کو بھی اپنے ناولوں میں نمائی کر کے دکھایا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کی پریمچند کی سب سے اہم خصوصیات ان کی حقیقت نگاری ہے وہ ہے اپنے تمام کردار روج مر راہ کی جندگی سے لیتے ہیں ان کے ناولوں کا ماحول خالص ہندوستان اور حقیقی ہوتا ہے ہے خیالی یا رومانی نہیں ہوتا پریمچند نے اپنے ناولوں اور افسانوں میں ہندوستان بالخصوص یوپی کے کسانوں مجدوروں محنت قصو اور سماج کے نچلے طبقے کے لوگوں کے دکھ درد اور احساسات و ججبات کی بڑی اچھی ترجمانی کی ہے انہوں نے فرسودا رسم وی رواج مجحبی ڈھک کوسلو اور قدامت پرستی کے خلاف بھی آواز بلند کی ہے یعنی کہ آواز اٹھا ہے ان کے ناولوں اور افسانوں کی جبان بھی عام بولچال کی ہندوستانی جبان ہے جسے معمولی جسے معمولی پڑا لکھا آدمی بھی باستانی سمجھ سکتا ہے یعنی آسانی آسانی سمجھ سکتا ہے پریم چند کے اسلوب کو ہم بزا طور پر اردو کا بنیادی اسلوب کر سکتے ہیں جیسا کی بیان کیا جات چکا ہے پریم چند کی عدوی جندگی کا آگاز گنیسو ایشہ کے آس پاس ناول نگاری سے ہوا منصی دیا نارائن نگم ایڈیٹر جمانہ کے نام اپنے خط میں انہوں نے اپنی عدوی جندگی کا آگاز گنیسو ایشہ سے بتایا ہے شروع شروع میں وہ رسالہ جمانہ کانپور میں لکھتے رہے یعنی شروع شروع میں وہ جو جمانہ ہے وہ کانپور میں لکھتے تھے اور اثار معبد اور ہم خرمہ و ہم ثواب ان کے ابتدائی ناول ہے بعد میں انہوں نے ہم خرمہ و ہم ثواب کا ہندی میں ترجمہ ترجمہ پریمہ کے نام سے شائل ہوا یعنی ہم خرمہ و ہم ثواب کا ترجمہ پریمہ کے نام سے شائل ہوا گنیسو آٹھ ایشہ تک پریم چند کے تین ناول شائل ہو چکے تھے پریم چند کا چوتھا ناول جلوہ اسیار گنیسو بارہ ایشہ میں انڈیان پریس الہ آباد سے شائل ہوا یعنی یہ بھی ایمپورٹنٹ کیوشن ہے پریم چند کا چوتھا ناول کہاں سے اور کب شائل ہوا تو یہ 1912 ایشہ میں انڈیان پریس الہ آباد سے شائل ہوا اور انہوں نے 1908 تک تین ناول لکھ دیئے تھے اور چوتھا ناول ہے یہ جلوہ اسیار یہ بات قابل ذکر ہے کہ پریم چند کا اصلی نام دھن پت رائی تھا یعنی کہ ایک ایک ایمپورٹنٹ کیوشن ہے کہ پریم چند کا اصلی نام کیا ہے تو دھن پت رائی تھا لیکن ان کا دوسرا نام نواب رائی بھی تھا جو ان کے چچا کا دیا ہوا تھا اور انہوں نے بے حد پسند اور انہیں بے حد پسند تھا یعنی کہ اس نام کو بے حد پسند کر دی تھے ان کے والد بھی ان کو نواب رائی کے نام سے ہی پکار تھے ان کے تمام ابتدائی ناول نواب رائی کے نام سے سائل ہوئے انہوں کے افسانوں کا پہلا مجھومہ سوجہ وطن بھی اسی نام سے سائل ہوا یعنی کہ سوجہ وطن کس نام سے سائل ہوا نواب رائی کے نام سے سائل ہوئے سوجہ وطن کب سائل ہوئے 1908 عیشہ میں سائل ہوئے سوجہ وطن کے جبتی سے انہ کی سرگرمائی سرگرمائی موقوف ہوئی یعنی انگرے سرکان نے سوجہ وطن کو جبت کر لیا تھا کیونکہ اس میں ان کے بارے میں بھلی بھری باتیں لکھی ہوئی تھی اس لئے موفق ہوئے بلکہ ان میں اور جلا پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کلبی نام یعنی کہ انہوں نے ایک اور نام رکھا پریم چند نواب رائی کے بعد انہوں نے پریم چند کے نام سے اپنے ناول اپسانہ یعنی ایک نام کا پوچھ سکتا ہی پر پریم چند کے نام کا پہلا اپسانہ کون ہے تو بڑے گھر کی بیٹی ہے ایک نام کا کی سب اگزام میں پوچھا جاتا ہے بڑے گھر کی بیٹی ماہ نام جمان کان پور کی دسمبر 1910 عشاء کی سائل ہوا یعنی بڑے گھر کی بیٹی ماہ نام کس نام سے سائل ہوا تو جمان کے نام سے سائل ہوا اور کب سائل ہوا دسمبر 1910 میں سائل ہوا اردو میں کئی ناول لکھنے کے بعد پریم چند نے اردو افسانہ نگاری کی طرف توضع کی ان کی پہلی کہانی یعنی یہاں سب سے انمول رتن ہے جو نوا برائی کے نام سے سائل ہوئی ہے ان کی کہانی ان کے بعد انہوں نے چند اور کہانیا لکھیں 1908 عشاء میں پریم چند کی پانچ کہانی کا مجمع سوج وطن آگائین آباد سوج وطن ان کی پانچ کہانی مجمع ہے یہ ہوا یہ ابھی اپن اوپر پڑھاتا سوج وطن جو جمانہ کی نام سے کان پرس سائل ہوا اس کے بعد ان کے افسانوں کے کئی مجمع سائل ہوئے جن میں پریم چیسی پریم چیسی پریم چالیسی فردوس برے خاک پروانہ اور جادے راہ خواب و خیال آخری توفہ واردات میں صرف سماجی حالات ہی کی اقاسی نہیں پائی جاتی ہے بلکہ اس دور کے سیاسی اور اثری حالات و مسائل کی جھلک بھی صاف دکھائی دیتی ہے ہندوستان کی سیاسی آجادی کے نتیجے کے طور پر پریم چند مہاتمہ گاندی سے نیا صرف متاثر ہوئے بلکہ بہت قریب ہو گئے تھے وہ نے ایک جگہ خود کو مہاتمہ گاندی کا ساگرد بھی کہا ہے یہ بھی امپورٹینٹ کیشن ہے کہ اس کو مہاتمہ گاندی کا ساگرد کہا جاتا ہے پریم چند پریم چند کے ناول میدان عمل میں گاندی وعد کی بڑی گاندی وعد کی بڑی اچھی نمائندگی کچھ کم اہم نہیں ہے پریم چند پہلے عدیب ہے جنہوں نے اردو مختصر افسانے کو تخلیقی عدب کی حیثیت دی اور اسے ایک مکمل سننف عدب کے طور پر قبول کیا نیج اسے پلات کردار نگاری مقالمہ نگاری ماحول اسلوب بیان ہر اعتبار سے مکمل بنایا انہوں قرار رکھا اور اس کے علا اعلی نمونے پیش کی سماج کے مختلف طبقوں کے افراد کے مسائل اور اس دور کے جیتے جاگتے معاشرے کی صحیح اور سچی ترجمانی کی گئی ہے ان کہانیوں میں اس دور کے فرسودہ رسم و رواج پر تنج بھی پایا جاتا ہے اور سماج میں پیدا صداح مسائل کے حق کی طرف حصارہ بھی ملتا ہے اردو افسانوی عدب میں پریمچند نے جس نئی روشنی کی بنیاد ڈالی تھی اس نے مستقل طور پر ایک اسکول کی سکل اختیار کر لی جسے پریمچند اسکول نام دیا گیا پریمچند کے اثر سے اردو میں لکھنے والوں کی ایک کسر تعداد پیدا ہوئی جن میں لام احمد اکبر آبادی سدرشن کرسن چندر اپیندر نات عشق راجندر سنگ بیدی عجیم فریدی علی عباس حسینی اور سہل عظیم آبادی کے نام قابل ذکر ہے تو یہ ہم نے پریم چند کے بارے میں پڑھا لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں موسیقی